محمد اللہ وآلہ وسلم جب حکومت ہاتھ میں لی اس زمانے میں علاؤدین گوری کے حملے کا گلگلہ مچا ایسے پر آشوب زمانے میں خسرو شاہ نے گزنی میں قیام کرنا مناسب نہ سمجھا اور ہندوستان کی راہ لی یہاں لہور میں آ کر وہ ماں اپنے اہل وعیال کے مقیم ہوا علاؤدین کی جہاں سوزی علاؤدین نے جب یہ دیکھا کہ خسرو شاہ موجود نہیں ہے تو اس نے گزنی پر قبضہ کر لیا گزنی اور اہل گزنی سے اپنے بائی کے کھون کا بدلہ لینے لگا علاؤدین نے اپنی آتش غضب کو اس طرح بجایا کہ گزنی پہنچتے ہی اس نے سپائیوں کو حکم دیا کہ گزنی اور وہاں کے باشندوں کی تباہی پربادی میں کوئی قصر باقی نہ رکھی جائے لڑاکے لشکریوں کے لئے بادشاہ کا اتنا حکم کافی تھا لہٰذا انہوں نے خوب جی کھول کر تباہی مچائی شہر کے مکانات جلا دیا اہل شہر کو گارت گری میں مصروف رہے اسی دوران میں کسی نے علاؤدین سے کہا کہ جب صحفت دین کو گائیں پر بٹھا کر مو کالا کر کے شہر میں گمایا گیا تھا تو گزنی کی عورتیں بھی دف اور باجے بجاتی ہوئی اس جلوس میں شامل تھی انہوں نے صحفت دین کا خوب مزاک اڑایا اور اس کی توہین کی یہ سن کر علاؤدین نے حکم دیا کہ گزنی کی عورتوں کو بھی قتل کیا جا لشکریوں نے اس بیکس و مجبور سنف کو بھی بری طرح قتل کیا مردوں کی طرح لاکھوں بے دست وپا عورتیں بھی گوریوں کی تلواروں کا لکمہ بن گئی گزنی اور اہلِ گزنی پر کیامت ڈا کر علاؤدین گور کی طرح فروانہ ہوا راستے میں جہاں جہاں سے اولادِ سبتغین کی کوئی امارت یا یادگار نظر آئی اسے فوراں بسمار کروا دیا علاؤدین نے صحفت دین کے وزیر سید عمجد دین کے قتل کا انتقام اس طور پر لیا کہ گزنی کے سیدوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو زیرِ حراست کیا تو بوروں کو مٹی سے بھر کر ان لوگوں کی گردنوں میں لٹکایا گیا اور اس عالم میں انہیں فیروز پہاڑ پر لے جا کر قتل کیا گیا ان بے گناہوں کے خون سے تو بوریوں کی مٹی کو گندر گیا اور فیروز کو کے برجوں کی تعمیر کی گئی علاؤدین کے مظالم نے اسے جہاں سوز کے نام سے مشہور کر دیا اور یہ لکب اس قدر مشہور ہوا کہ اس کے نام کا جزو بن کر رہ گیا علاؤدین کی واپسی کے بعد خسرو شاہ نے اپنے ابائی ملک کو اپنے قفزے میں کرنے کا ارادہ کیا اور سلطان سنجر سے مدل ملنے کی توقع پر وہ لاہور سے گزنی کی طرف روانہ ہوا بدقسمتی سے اس زمانے میں ترکوں نے سلطان سنجر کو گرفتار کر کے گزنی پر حملہ کر دیا تھا اس لئے خسرو شاہ نے خواہش پوری کیے بغیر واپس لاہور آ گیا بعض مورکین بیان کرتے ہیں کہ گوریوں نے دس سال بعد گزنی کو ترکوں کے قبضے سے نکال لیا اور اس کے بعد خسرو کے امیروں نے گزنی پر قبضہ کیا بعض تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خسرو شاہ نے علاؤدین جہاں سوز کے حملے کے خوف سے ہندوستان میں پناہ کی تو علاؤدین نے مگیاباد اور کندھار لے شہروں کو قبضہ فتح کر کے یہاں کی حکومت گیاس الدین محمود کو سونپی اور خود واپس گور چلا گیا علاؤدین کی وافسی نے خسرو شاہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر گزنی کی طرف پڑا علاؤدین نے خسرو کی آمد کی خبر سننا کر یہ چاہا کہ اس شرط پر صلاح ہو جائے کہ خسرو شاہ مگیاباد کے شہر اور قلعہ ترزستبدار ہو جائے اور صرف گزنی کی حکومت پر کناہت کرے لیکن خسرو شاہ نے شرط کو نامنظور کیا خسرو شاہ کو چوکر سلطان سنجر کی مدد کی پوری پوری توقع تھے اس لئے اس نے علاؤدین کی اس بات کی کوئی بات نہ مانی اور اس بات کی طرف کوئی توجہ بھی نہ دی اور اس کی پیش کردہ شرائط پر صلاح کرنے سے قطن انکار کر دیا لیکن بدکستمتری سے سلطان سنجر پر ترق گالب آگئے علاؤدین کی خوف سے خسرو شاہ کو لاہور واپس آنا پڑا اس واقعے کے بعد علاؤدین نے گزنی پر قبضہ کر لیا اور واپس گورستان آ گیا خسرو شاہ نے سات سال تک حکومت کرنے کے بعد سن پانچ سو پچپن ہجری میں وفات پائی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سمجھے شکریہ مزید مزید ترجمة نانسي قنقر